اسلام علیکم خوشی مقبول آج آپ کے لئے بی بی فروگ سپ ڈاؤن باربیز بالگاؤن اور پرنسیز فروگ کی ایک ڈیٹیل آئیڈیاز ویڈیو لائی ہے بہت تیزی اور خوبصورت بی بی فروگ جس کے لئے میں نے نیٹ فیبریک کے تھری لیئر کی یہ فروگز کی نیٹ کٹ کر لیا ہے امبریلا کٹ فل راؤنڈ امبریلا کٹ یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے آپ لیئر ایک کٹنگ کریں دو کریں تین کریں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو یہ تھری میں نے کٹ کر لیا ہے اور اس کی ویرت بعد میں کٹ کی آپ ڈاؤن کرنے کے بعد یعنی کہ نیچے کی طرف ایک سائیڈ سے بیک سائیڈ سے سرکا لیں تھوڑا ڈاؤن کر لیں اور اوپر کی سائیڈ سے جب آپ بوڈی جس میں آپ فٹ کرتی ہیں راؤنڈ شیپ میں یہ اس کی ویرت بھی اتنی ہی کٹ بعد میں کریں اب ڈاؤن کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو باربیز اور اس کو بالگام کیسے بنایا جاتا ہے جس کے لئے میں نے ایک نیٹ فیبرک لیا ہے چکور پیسز کٹ کر لیں کافی سارے ویرت کا کوئی ایشو نہیں لیندھ ویرت جتنی آپ چاہیں ایسے چکور چکور پیس نیٹ کے کافی سارے کٹ کر لیں آپ دردس انچ کے یا نو نو گیارہ گیارہ بارہ بارہ انچ کے ایسے کر کر ان کا ٹرائنگل بنا لیں دیکھیں ٹرائنگل بنانے کے لئے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو آپ نے پہلے ایک بار ایسے کرنا ہے پھر دوبارہ سے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اگر تھوڑا بہت فیبرک اپ ڈاؤن ہو بھی جائے کوئی ایشو نہیں چکور پیس نا تھوڑا سا اپ ڈاؤن کر لیں اور اس طرح سے شیپ دیتے جائیں یہ دیکھیں اس کی شیپ دینا کوئی زیادہ مشکل نہیں جس طرح کی بھی شیپ آپ دیں گی یہ بیسٹ بنے گا اوپر سے آپ چاہیں تو کٹ کر لیں سراغ لیکن اگر آپ نہ چاہیں تو اسی طرح سے سٹیچ کر لیں اب میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے اسی جتنے بھی میں نے پیس کٹ کی ابھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ رکھتے ہوئے جانا ہے ترتیب سے ایک دوسرے کے بھی ساتھ ساتھ یہ میں نے بہت سارے کٹ کر لیں جس کی وجہ سے بار بیٹھ لک دیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ کی مدد سے بھی آپ سٹیچ کر سکتی ہیں یا مشین کی مدد سے بھی اگر آپ ہاتھ کی مدد سے سٹیچ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے چھوٹے چھوٹے سے نیڈل سے سٹیچ لگاتے جائیں اور ان کو رکھتے جائیں اوپر نیچے ساتھ ساتھ قریب قریب جتنی بھی آپ نے فیلر کے نیچے جتنی لیندھ ویڈز رکھی ہے اسی کی مناسبت سے یہ دیکھیں میں نے کافی سارے یہ کٹ کر لی ہیں جنہیں میں رکھتے ہوئے آپ کو دکھاتی جاؤں گی میری بیٹی سمرم کول میری ہیلپ دے رہی ہیں اب جہ اسی طرح ہم ایک دوسرے کے قریب قریب رکھنے کے بعد سب کو سٹیچ لگا لیں گے دیکھیں ادھر سے نیڈل سے لگاتے جائیں گے اور یہ ہماری فلیر بہت ہی خوبصورت اور فلفی بنیں گی ڈیئر اس کی شیپ آپ ایسے آئیرن کر کر بھی کر سکتے یہ چکورپیس کو ایسے جب آپ پریس کریں گے تو اس کی شیپ ایسے بن جائے گی اور پھر آپ اس طرح سے سٹیچ کرتے جائیں نیڈل کی مدد سے اور فلیر کو بڑھاتے جائیں یہ دیکھیں میں نے تمام فروک میں اس طرح سے لگائی ہیں آپ یقین مانئے اس کی جو ویرت ہوگی یعنی کہ اس کی فلیر ہوں گی جب آپ اپنی بیبی فروک کو پہنائیں گی بیبی کو اس طرح کا فروک یا لینگا یا میکسی اندر کی فلیر میں یہ انتہائی خوبصورت لگیں گی یہ فرنٹ اور بیک سائٹ پر آپ اسی طرح سیم اسی ٹرک سے لگائیں لائٹ ویٹ آپ جتنے بھی رومال کٹ کریں گی تو پہننے کے بعد ایک تو یہ فلفی لگے گی اور دوسرا یہ بہت ہی خوبصورت لگے گی اس ٹرک کو دینے کا مقصد آپ کو یہی ہے جو ہماری لیڈیز گرز وہ میں چاہتی ہیں ان کے بیبیز کے فروک فلفی ہوں خوبصورت ہوں بالگام ہوں تو وہ یہ ٹرک یوز کریں اس سے ایک تو یہ بینیفیٹ ہوگا آپ کے ڈریس کی لوک ہی چینج لگے گی اور ایڈسپینسیو بھی لگے گا کیونکہ یہ نیٹ فیبریک ہے لائٹ ویٹ کا میں آپ کو دوبارہ بھی لائٹ ویٹ کا فیبریک دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کی شیب بناتی جائیں پہننے کے بعد یہ کھل جاتی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا آپ اپنے ڈریسز اور اپنی میکسیز کے لیے بھی یہی ٹرک یوز کیجئے گا اور تھم نیل پر اس کی لک دیکھئے گا میکسی کی یا فروگ کی جو بھی ہم ڈریسز کے اندر یہ ایڈ کریں گے اوکے اللہ حافظ